اسلام علیکم آج ہم نے ملتان کے مضافاتی علاقہ عمر پر جنوبی میں جناب راو عابی صاحب کے فارم کا مہنگو فارم کا وزٹ کیا اور وہاں پر ان کا ایس ٹی ایس مہنگو فارم دیکھا جو وہ ابھی نیا لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ پودے پانچ پودے جائیں وہ جاپان سے میع زکی جو بہت مشہور اور ایکسپینسیو ورائٹی ہے اس کے منگوائے ہیں تو آج ہم آپ کو میع زکی کے بارے میں پہلے بتائیں گے اور پھر ان کی ایس ٹی ایس آرچر کے بارے میں بتائیں گے میع زکی ارمی نام کی قسم ہے جو کہ موسٹی جپان کے علاقے میع زکی میں ہی کاش کی جاتی ہے اسے ایک آف سن بھی کہتے ہیں جس کو جیپنیز میں جو ہے تیانو تماغو کہتے ہیں اور وہ تیانو تماغو کے نام سے ہی اسے برینڈ کرتے ہیں اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا جو ویٹ ہے وہ تین سو پچاس گرام سے نو سو گرام تک ہوتا ہے فروٹ کا اور اس میں پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ شوگر کانٹینٹ جو ہے وہ عام اقسام جو عام کی ان سے زیادہ ہوتا ہے اس کا کلر جو ہے وہ اس کی پہچان ہے جو کہ ریڈ بالکل کلر ہے روبی ریڈ ہے میع زکی کے مہنگا ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے جیپنیز فارمر جو ہیں ہر عام کو نیٹ میں ریپ کرتے ہیں اور ہر عام کو اوپر اس طریقے سے بانتے ہیں کہ وہ سن لائٹ سے ایکسپوز ہو اور اسی وجہ سے اس کے نام جو ہے وہ ایک آف سن بھی ہے اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں میع زکی کے فروٹ کی قیمت پانچ لاکھ رپیہ پر کےجی ہے اور پاکستان میں ایک پودی کی قیمت جو ہے اس وقت پچاس ہزار رپیہ ہے اور ظاہر ہے جب یہ زیادہ کاشت ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر عام اویلیبل ہوگا اگر جو لوگ شوق رکھتے ہیں تو وہ میع زکی کے پودی جو ہیں یا کل میں جائیں اس کے لئے کچھ دن انتظار کریں آئیں اب آپ کو ایسٹی 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 اسلام علیکم اس وقت ہم جناب راو آبی صاحب صاحب کے فارم پر موجود ہیں اور راو صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور جناب کنل راو ساجی صاحب جو کہ بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں پودوں کا اور خاص طور پر مینگو کا اور انہوں نے بہت اچھی اچھی ورائیٹیز بھی یہاں پر کلیکشن کی ہوئی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں مینگو سمال ٹری سسٹم کی اوپر یہ پانچ ایکڑ لگانے جا رہے ہیں جہاں پہ لائن ٹو لائن ڈسٹنس جو ہے وہ دس فوٹ ہے اور پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس جو ہے وہ چار فوٹ ہے تو یہ تقریباً گیارہ سو کچھ پودے ہمارے ایکڑ میں آ جائیں گے اور یہاں پہ جو ورائیٹی لگائی گئی ہے وہ ورائیٹی ہے سفیت چونسا اور سندھڑی اور موسمی چونسا تو یہ تین فرائیٹی پر جو ہے وہ فوکس کیا جائے گا یہ دریائے چناب کی بیلٹ کے اندر ایریا آتا ہے اور یہ بلکل بند کے اندر ہے عمر پور جنوبی تو یہاں پر جو زمین ہے وہ مینگو کے لیے بیسٹ ہے اور یہاں مینگو کا پلانٹ جو ہے وہ بہت اچھا گروہ کرتا ہے جیسے آپ کو یہ سامنے پودے عام کے نظر بھی آ رہے ہیں تو ان پودوں کی صحت بھی بہت اچھی ہے اور ان کے جو فروٹ ہوتا ہے فروٹ سائز بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ کو بلکل یہ دکھائیں گے کہ یہاں پر جو پتے کا سائز ہے وہ کسی بھی دوسری علاقے سے بہت بڑا ہوتا ہے اور بہت اچھا سائز ہوتا ہے کوئی بھی ورائیٹی آپ لیں گے اس میں جو پتہ ہے اس کا سائز جو ہے لیف سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور یہاں پر فروٹ بھی جو کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے سائز بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں پر جب ہم یہ مہنگو پلانٹیشن کر رہے ہیں مہنگو سمارٹری سسٹم میں تو ہمیں جو ہے جن چیزوں کا ہم کہتے ہیں کہ بار بار خیال دکھنا ہے وہ جب پلانٹیشن کرنی ہے تو ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر بار بار پودوں کو تبدیل کرنا پڑے مورٹیلیٹی ہوتی ہے نظر بھی آتی ہے تو اس کو چینج کرنا ہے اگر آپ پودے کا شوق رکھتے ہیں اور آپ ان ہیزرڈز کو عبور کر سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ مہنگو سمارٹری سسٹم میں کامیاب ہو جائیں گے ایک بات دوسری بات جو ہوتی ہے کہ جب ہمارے پودے جائیں وہ پروننگ پہ سٹیج پر آ رہے ہیں تو پہلی سٹیج ہماری ٹپنگ ہے جو کہ ہم ٹپنگ کر کے تین سال میں پودے کو تیار کرتے ہیں اور وہ چوتھے سال پھل دینے کے قابل ہوتا ہے جب چوتھے سال کا ہم پھل لے لیں گے تو پھل لے کے پھر ہم نے پروننگ کرنی ہے تو پروننگ بھی ایک آرٹ ہے اور اس آرٹ کو انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ مینگو سمارٹری سسٹم کامیاب نہیں ہوگا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاکستان کے مینگو کا فیچری مینگو سمارٹری سسٹم میں ہے ہیج رو سسٹم میں ہے جو پرانا ہمارا باغات کا سسٹم تھا اسے ہم جنگل ٹری کہہ سکتے ہیں جہاں پر ہمیں بمشکل پچیس پرسنٹ سے تیس پرسنٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کوالٹی مینگو مل رہا ہوتا تھا لیکن اب یہ جب ہم اپنے اس کے ہائٹ کو کنٹرول کریں گے تو ہمیں نوے فیصد جو ہے وہ ایکسپورٹ کوالٹی مینگو یہاں سے ملے گا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ نے ویجی لینس رہنا ہے موجود رہنا ہے اپنے فارم پر اپنے فارم پر میند کرنی ہے توجہ دینی ہے تو انشاءاللہ آپ کا یہ سسٹم کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا ناکام صرف اس صورت میں ہوگا جب آپ اسے بغیر کسی نگرانی کے چھوڑ دیں گے تو پھر یہ جنگل ٹری بن جائیں گے تو بہتر ہے کہ جب آپ اس سسٹم کو لگانا چاہ رہے ہوں تو آپ کے اندر جو ہے وہ ایک خواہش ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کام کو کامیاب کرنا ہے مجھے یہاں سے اجازت دیں اور راو صاحب کو بھی راو صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے بھائی میں نئی نسل کے لئے یہ چاہتا ہوں کہ بزرگوں نے جو کیا بہت اچھا کیا مگر ہم ایک جنگل پہ نہ ٹھہریں وہی والا سسٹم نہ کریں ہم نے برسین اور جوار پہ ٹائم اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت جدید سسٹم آگیا ہے روڑ گراس بھی ہے رائے گراس بھی ہے ہماری وہی ذہن ہے ایک بوری والی دن ڈالی تھی خاد کی ایک بوری ہم ڈالیں گے ایک بوری سے ہماری برسین تیار ہو جگے ایک دو بوریوں سے ہمارا باغ تیار ہو جگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے چینجنگ آنی چاہیے اور چینجنگ میرے اللہ کا لاکھ شکر ہے میں نے اپنے بیٹے کو بھی ذراعت میں لے آیا ہوں اس نے مجھے کہا پاپا ہماری اپنا نوازشری یونیورسٹی میں بہت چدید پودے لگ رہے ہیں آپ ادھر آ کے وزٹ کریں پھر میں نے ان کا وزٹ کیا دیکھا میرا دل بڑا خوش ہوا میں کہے بیٹا آپ لوگوں کا دور اب ہمارا دور کیونکہ میری پچاس سال عمر ہو چکی ہے مگر میں ایسا نہیں کروں گا کہ میں آپ کو جو وہی والا کام کیا ایک جگہ میں ٹھہر جاؤ کوشش کرو بیٹ جانا ہے بیٹ سے پتہ کر معلومات لازمی ساری جگہ سے لو تاکہ ہم جدید سے جدید کاموں کی طرف چلیں اور ہمارے ملک کے لیے بھی اور ہمارے آنے والے لسل کے لیے بھی بیٹھ رہی ہو تینکیو اللہ حافظ راو آپ نظر یہ راو صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور ما شاء اللہ ان کا وین بالکل کلیر ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نواز شریف اگریکلچر یونیورسٹی وزٹ کی اور وہاں پر سارا سسٹم بھی دیکھا اور یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے جو بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے اس وقت پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اور یہ کامیاب ہو رہا ہے سسٹم تو آپ اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی انہیں مزید کامیابی ہیں دیں ٹینکیو ویری مچ خدا حافظ